بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جنید حیدر فرحیدنا فشاہور آج ایک نئی ویڈے کے ساتھ حاضر ہے کیونکہ دیوائی نائن 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 پیشل جو ترکش کا نیو لی امپورٹڈ پیشل ہے آج اس کا ریویو کریں گے اور اس کی فیچر اور فنکشنز کے بارے میں آپ کو اٹھائیں گے اٹھالا ساتھ سے کم بچے ہماری ویڈے نہ دیکھیں اور ہوای فائرنگ سے اجتناب کریں اید آ رہی ہے تو سپیشلی ہوای فائرنگ سے اجتناب کریں اب آتے ہیں اس کی ریویو اور فیچر کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ڈی وائی نائن اس کا موڈل ہے یہ ترکی سے نیو لی امپورٹڈ پسٹلز ہے فیفٹین شارٹ میکزین کیپیسٹی کے ساتھ آتا ہے اگر میں ہاتھ میں اس کو آپ کو دکھاؤں تو یہ ایک بہت ہی یونیک سٹائل میں پسٹل بنو ہوا ہے جو کہ گلوک کی شیپ کی طرح بنو ہوا ہے اس کے گر آپ سلائٹ کی بات کریں تو یہ اس کی بیک سریشنز بھی ہے ریئر سریشن بھی ہے اور فرنٹ سریشنز بھی ہے گلوک میں فرنٹ سریشنز نہیں آتے اس کے سلائٹ میں بیک سریشنز بھی ہے اور فرنٹ سریشنز بھی ہے تو یہ ریلوڈ کرنے میں بہت ایزی ہوتا ہے آپ جب اس کو پل کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ کیچبل ہوتا ہے اس کے آپٹک ریڈی سائٹس ہیں جو کہ آپ کو رات کو بھی نظر آتی ہے یہ نیون سائٹس ہیں اگر آپ سائٹس یوز نہیں کرتے تو اس میں ایک آپشن اور بھی ہے جو کہ ایم او ایس کہلاتا ہے آپ اس کی اوپر ریڈ ڈاٹ سائٹ بھی موڈیفائی کر سکتے ہیں اور اس کی اوپر آپ ڈیفرنٹ چیزیں لگا سکتے ہیں اپنے ایم کو بہتر کرنے کے لیے اس کی نیون سائٹ سے آپٹیک ریڈ ہے اس کو آپ ایڈجیسٹ بھی کر سکتے ہو رہی آپ کو اندیلے میں بھی نظر آتا ہے اس کے فریم کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سیم ایز ایٹ اس گلوگ کی طرح ہے لیکن اس کی اوپر تھوڑی سی ٹیکسیرنگ کی گئی ہے تھوڑا موڈیفائی کیا گیا ہے اس کی اوپر آپ یہ دیکھیں ٹیکسیرنگ کی گئی ہے یہ کمفرٹ کے لیے تاکہ یہ ہاتھ سے آپ کو سلپ نہ ہو دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس کو میگویل دیا ہے یہ سپیڈ ریلوڈنگ کے لیے ہے اور کمفرٹ کے لیے دیا گیا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے ہاتھ میں بہت کمپلیٹ آتی ہے یہ میگویل کے ساتھ گریپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ بہت اچھے ٹیکسیرنگ کے ساتھ آتا ہے یہ سلپ نہیں ہوتا تیسری خاص بات یہ ہے کہ یہ بیکسٹرپ کے ساتھ آتی ہے اس میں سمال آتا ہے میڈیم آتا ہے لار جاتا ہے اور ایکسٹرہ لار جاتا ہے یہ بیکسٹرپ جو ہے یہ آپ اپنے سائز کی مطابق آپ اس کو لگا سکتے ہو یہ ففٹین شارٹ میکزین کے پیسٹی کے ساتھ آتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے دو میکزین ہوتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ایک میکزین یہ ہے اور اس کا ایکسٹرہ میکزین یہ ہے باکس میں اس کے ساتھ یہ مینویل یوزر بھی آتا ہے جب آپ باکس کولیں گے تو کوشش کریں کہ مینویل یوزر کو پڑے کیونکہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا چیز کی استعمال سے پہلے پہلے آپ کو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا خوبیہ ہے اور کیا خامیہ ہے اس کے استعمال سے آپ کو بہت آسانی ہو جاتی ہے اب آتے ہیں اس کی باقی جو ایکسیسریز ہیں یہ میں نے جس طرح آپ کو ویڈیو میں منشن کیا کہ اس کے ساتھ بیکس سٹرپس آتے ہیں یہ سمال آتا ہے میڈیم آتا ہے لارج آتا ہے اور ایکسٹرہ لارج آتا ہے تو یہ سٹرپس گریپ کو آپ لگا سکتے ہو اپنی سائز کے مطابق آپ اس کو ایڈجیس کر سکتے ہو اس کے ساتھ اپنے یہ کلیننگ راڈز آتے ہیں اس کا ایک برش ہوتا ہے اور ایک کلیننگ راڈ ہوتا ہے جس کے آپ اس کی صفائی کر سکتے ہو ایکسٹرہ میکزین آتا ہے جو کہ 15 شورٹ میکزین کیپیسٹی کے ساتھ آتا ہے اور اس کے جو اپنے ایم او ایس کے پلیٹس ہیں جس کی اوپر آپ لیڈوٹ وغیرہ سائٹس لگا سکتے ہوں یہ اس کے ساتھ اپنے باکس میں موجود ہوتے ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں انڈیکیٹر ہوتا ہے جس طرح گلوک 19 جن 5 USA اور آسٹر میں انڈیکیٹر آتا ہے لوڈڈ اور انلوڈڈ کا پتہ چل جاتا ہے تو یہ انڈیکیٹر ہے اس سے آپ کو واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کا پسٹل لوڈڈ ہے یا انلوڈڈ ہے اگر اس کو میں آپ کو سامنے چیک کروں تو ہمارا پسٹل بلکل انلوڈڈ ہے سیو ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں کوئی بولٹ نہیں ہے جب اس میں بولٹ آپ ڈالتے ہیں اس کو آپ لوڈ کرتے ہیں میں آپ کو لوڈ کر کے رکھاتا ہوں بیک سریشن سے بھی اور فرنڈ سریشن سے بھی تو یہ بہت ایزی لی لوڈ ہو جاتا ہے انڈیکیٹر سے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوڈڈ ہے یا انلوڈڈ ہے یہ سٹریکر پسٹل ہے اس میں ہیمر نہیں ہے پسٹل کا لوڈڈ اور انلوڈڈ کا اس طرح پتہ ہی جاتا جب تک آپ انڈیکیٹر کو چیک نہیں کریں دیو آئین این میں پلس پونٹ آپ کو اگر آپ کے سامنے رکھیں تو یہ گلاک نینٹین کی سیم مکینزم میں آتا ہے اس میں خوبی یہ ہے کہ اس کو گلاک نینٹین کے میکزین سارے لگ جاتے ہیں آپ ترٹی شارٹ میکزین بھی لگا سکتے ہو اور ڈرم میکزین بھی لگا سکتے ہو فیفٹین شارٹ میکزین بھی لگا سکتے ہو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ گلاک سیونٹین کا میکزین ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ بلکل اسیمبل ہو جاتا ہے یہ بہت ایزیلی اسیمبل ہو جاتا ہے اس میں کوئی کام کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ اگر آپ سامنے یہ میں بٹن دبار ہوں یہ میکزین نیچے آ گیا تو یہ بہت سمود مکینزم والا پسٹل ہے یہ میں نے گلاک کا میکزین لگا دیا ہے اس کو گلاک کا میکزین بہت ایزیلی لگ جاتا ہے ڈیو این این میں سب سے خاص بات سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو گلاک کے ڈرم میکزین بھی لگ جاتے ہیں فیفٹین شارٹ اور ترٹی شارٹ میکزین بھی لگ جاتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا جو رونی کٹ ہے جس طرح گلاک کا رونی کٹ ہیتا ہے سیم ایز ایٹ اس ڈیو این این کا بھی رونی کٹ مارکیٹ میں موجود ہے جو کہ بہت بجٹ میں بہت سستہ ہے تقریباً ایٹی ایٹی فائف تاؤزنڈ کا آپ کو مل جاتا ہے گلاک اور رونی کٹ تقریباً آپ کو ون فیفٹی ون سکسٹے کے درمیان مل جاتا ہے لیکن یہ بہت بجٹ میں آتا ہے یہ پسٹل اگر آپ دیکھیں تو بہت یونیک سائز میں ہے بہت سمال سائز میں ہے ویڈ کے اگر آپ بات کرے تو یہ چس سو ستر گرام کا پسٹل ہے کنسیل کری میں بہت ایزی ہے اس کو آپ کٹ بھی لگا سکتے ہو موری فائی بھی کر سکتے ہو رونی کٹ بھی اس کو لگ جاتا ہے اس کو کنسیل کری میں بہت ایزی ہو جاتا ہے یہ تھی آج کی ہماری ڈیوائن اینڈ کی ویڈیو جس کے فیچرز اور فنشنز کے بارے میں آپ کو بتایا اور اچھی ویڈیو زیدنے کے لیے ہمارا چنل لائک کریں سبسکرائب کریں کمینٹ کریں اور اپنے رائے کا اظہار کریں تینکیو سو مچ فور واشنگ